دکشن گازا میں بھیشن بمباری ہو رہی ہے دیر البلا میں بمباری کر رہی ہے اسرائیل کی سنہ اب تک گازا میں تیرہ ہزار لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور ایک اور بڑی خبر لیبنان بارڈر سے لیبنان بارڈر سے اسرائیل پر حملے اتری اسرائیل میں گونجے الڈ سائرن لیبنان بارڈر سے اسرائیل پر حملے رک نہیں رہے اسی کی ایک تصویر انگلینڈ کے منچسٹر میں فلسطین سمرتکو کا پردرشن دیکھنے کو ملا ہے اسرائیل کے گازا پر حملے کا ورود یہ دیکھیں منچسٹر میں فلسطین کے سمرتکو کا حضوم دکھا ہے فلسطین آزاد ہوگا کے نعرے لگائے گئے ہیں منچسٹر کے بعد نیدرلینڈ کی تصویریں دیکھئے جہاں پر فلسطین کے سمرتن میں لوگوں نے ایک بڑی ریلی نکالی اور اب روس یوکرین وار سے جوڑی بڑی خبر باکمت میں روسی سنائپر کا پن پوائنٹ اٹیک بانکر میں موجود یوکرینی سینکو کندشانہ بنایا ہے ایک روسی سنائپر نے اسے پہلے یوکرین کے سنائپر کا ایک ورلڈ ریکارڈ سامنے آیا تھا اب روسی سنائپر کیسے بانکر میں چھپے یوکرینی سینکو کندشانہ بنا رہے ہیں یہ اس کی تصویر دیکھئے ایک اور بڑی خبر کوپیانسک میں روس کا آٹلری اٹیک آیا ہے اے صاحب نے پولینڈ سے یوکرین کو ملے کراب آویجزر پر حملہ کوپیانسک میں روس کا آٹلری اٹیک دیکھئے یہ پولینڈ سے یوکرین کو جو کراب آویجزرز ملی ہیں ان پر حملہ کیا ہے روس نے یوکرینی سینہ نے ڈرون حملہ ناکام کر دیا ایک بڑی خبر روسی ڈرونز کو مار گرانے cả دعوا یوکرینی سینہ نے ڈرون حملہ ناکام کر دیا روسی ڈرونز کو مار گرانے کا دعوا کیا یوکرین اس سینہ نے آئیے آپ کو تین خبریں تین بڑی تصویروں کے ساتھ دکھاتے ہیں دیکھئے یہ سمجھے آپ کی یوکرین اور روس میں وار ابھی بھی ویسی چل رہی ہے جیسی دو سال پہلے شروع ہوئی تھی ابھی یہ وار رکی نہیں ہے یہ دیکھئے بانکر میں چھپے یوکرینی سانک کو کیسے نشانہ بنایا روس کے ایک سنائپر نے اس کی تصویر یوکرین کو پولینڈ سے جو ہوویزر ملے اس پر روس نے کیسے اٹیک کیا اور پھر یوکرین کا دعویٰ کہ اس نے روسی ڈرونز کو کیسے مار گرائیا یہ اندھیرے میں فائرنگ کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ڈرون پر کی گئی اور اب میکسکو سے ایک بڑی خبر میکسکو میں دھدکا پوپو کاتیل جوالا مکھی آس پاس کے علاقوں میں یلو الڈ جاری کر دیا گیا ہے یہ میکسکو میں پوپو کاتیل جوالا مکھی کے دھدکنے کی تصویریں ہیں آس پاس کے علاقوں کو یلو الڈ جاری کیا گیا ہے اور اب وقت ہو چکا ہے آپ کو یہ آٹھو بڑی خبریں جو گازہ سے یوکرین سے میکسکو سے آ رہی ہیں بیگ وال پر دکھانے کے اس کے بعد آپ کو بدون سے جوڑی کچھ اور بڑی خبریں دکھائیں گے یہ آٹھو بڑی خبریں آپ کے سامنے دیر البلا، ساؤت گازہ، زبردست بمباری چلوئے یہ وہاں پر اسریل کی لیبنین بارڈر، اسریل پر حملے ہو رہے ہیں لیبنین بارڈر سے لگاتا ہے اتری اسریل میں سائرن کی آواز اسریل کے گازہ پر حملے کا ویروت دنیا بھر میں چاہے وہ مینچسٹر ہو یا پھر نیدر لینڈز فلسطین کے سمرتر میں ریلیا نکالی جا رہی ہیں چار بڑی خبریں گازہ وار سے اب آپ کو روس اور یوکرین کے وار سے جوڑی خبریں دکھاتا ہو بانکر میں چھپے یوکرینی سینک کو کیسے روس کے ایک سنائپر نے پن پوائنٹ اٹیک میں نشانہ بنایا یہ اس کی خبر کوپیانز میں کیسے وہاں پر کرب ہوگزر جو پولینڈ سے یوکرین کو ملے اس پر روس نے کیسے اٹیک کیا یہ اس کی خبر اس کے علاوہ دیکھئے یہاں پر یوکرینی سیدہ نے ڈرون حملہ ناکام کرنے کا دعویٰ کیا ان کا کہنا ہے کہ روس نے جو ڈرون سے حملہ کیا ہم نے اس کو مار گرایا اور پھر ایک بڑی خبر آئی میکسکو سے جہاں پوپا خاتیل جوالا مکھی بھڑک گیا اور اس کی تصویریں ہم نے آپ کو دکھائی آس پاس کے علاقوں میں کیسے وہاں پر ییلو الٹ جاری کیا گیا لیکن آپ وید ون سے جوڑی خبریں آپ کو بتانے جا رہا ہوں میں وید ون سے جوڑی خبریں کون سی ہیں وہ آپ دیکھ لیجے اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ کون کون ہیں پہلے آپ کو وہ بتاتا ہوں میرے ساتھ اس وقت میجر جنرل انوچ ماتو سر ہیں ایس ڈیفنس ایکسپرٹ گروپ کیپٹن وینود آگستین سر ہیں ایس ڈیفنس ایکسپرٹ آپ دونوں کا بہت سواغت ہے اور میرے سیوگی گراؤنڈ زیرو سے ویپن چوب ہے آپ کے ساتھ جل چکے ہیں ویپن کے پاس بھی جائیں گے پیچھے آپ دیکھئے تصویروں میں کئی عمارتیں تباہ بمباری کے بعد پورے علاقے میں پھیلا ہے دھوان حماس کے سرنگ والے ٹھکانوں پر حملہ بولا ہے اسریل کی وائیوسینہ نے اور حماس نے آئی ڈیف کا ٹینک اڑا دیا مرکوہ ٹینک کو اڑھانے کا دعویٰ کیا ہے حماس نے حماس نے ایک ویڈیو جاری کر کے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اسریل کے مرکوہ ٹینک کو ویدونس کر کے اڑا دیا اور اسریل کا ایک اور ٹینک تباہ حماس لڑاک نے موٹار سے ٹینک اڑایا ٹینک کے پاس جا کر موٹار رکھا یہ دیکھئے حماس لڑاک نے کیسے اسریل کے ایک ٹینک کے پاس موٹار رکھا اور موٹار رکھتے ہی وہ ٹینک کیسے وہ اس میں بلاسٹ ہوا کیسے ویدونس اس ویدونس میں اس ٹینک کو نقصان پہنچا یہ دیکھ سکتے آپ اللہ حبات اور گازہ کے رمل میں آئی ڈی ایف کا حملہ حماس کے ٹھکانوں پر آئی ڈی ایف کی کمانڈو یونٹ کو آپریشن حماس کی پیتیس سرنگیں ملنے کا دعویٰ کیا گیا ہے اسریل نے کہا ابھیان میں کئی حماس لڑاکیں مارے گئے ہاری ماترہ میں حماس کے ہتھیار بھی تباہ ہوئے ہیں تو گازہ میں ویدونس آئیے آپ کو گازہ کے ویدونس کا حساب دیتا ہوں میں بگ وال پر پھر اپنے مہمانوں کے پاس جاؤں گا دیکھیں ابھی تک اس وار میں دیکھیں یہ آیا ڈیٹا آپ کے سامنے تیرہ ہزار سے زیادہ موتیں ہو چکی ہیں پچپن سو بچوں کی موت اس وار میں ہو چکی ہے ابھی تک جس اور پچپن سو بچے پیتیس سو ملائے ہیں اس میں اس کے علاوہ تیس ہزار لوگ گھائل ہیں ابھی آٹھ لاکھ چوراسی ہزار لوگ وستاپیت ہو چکے ہیں اس وار میں یہ ڈیٹا بتاتا ہے کہ گازہ میں یہ ویدونس کس طرح سے چل رہا ہے یہ نمبرز بہت اپنے آپ میں بڑے سوال کھڑے کرتے ہیں لیکن جنرل ماتور یہ نمبر ایک طرف کے ہیں یا آپ اس کو ایک ہالیسٹک پچھر کے طور پر دیکھتے ہیں وار میں کیونکہ جب اسریل سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے تو وہ ہی کہتے ہیں کہ ہم سات اکٹوبر کا حملہ کیسے بھول جائیں دنیا اس کو کیوں نہیں دیکھتی دیکھو اتنا بڑا نقصان نون کمپیٹنٹس کا سیویلنز کا پچھوں کا محلاؤں کا نتھنگ کین جسٹیفائی دیکھ لیکن اسی سانس میں میں ایک بڑا دور بتانا چاہوں گا آپ کو کہ مجھے لگتا نہیں کہ کوئی اس پرکار کی کوئی ایمینیشن ہمارے پاس ہے جو کی دیفرینشیٹ کر سکے کہ یہ انوسینٹ ہے یا یہ تاگو ہے سب سے بڑی سمسیا خماس کی ہے خماس نے پوری کی پوری تیاری کری ہوئی ہے کہ وہ کس پرکار سے ہاؤسپٹلز کو سکولز کو ریلیجس پلیسز کو ان کو اپنے آپ کو بچانے کیلئے شیلڈ کے طور پر استعمال کر سکے وہی وہ لگاتار کرتا چلا جا رہا ہے اور اسی کی وجہ ہے کہ آپ کو اس پرکار کے بہت جبردست نقصان دیکھنے کو بر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ابھی ضرورت اس بات کی ہے گورب کہ جو یہاں کی پاپی نیشن ہے وہ ان کے خلاف اٹھے کیونکہ جتنا آتنک حماس کا کسی اور کے لئے ہے اتنا ہی آتنک حماس کا میرے ماننا ہے جو پلسطینی ہیں ان کے لئے ہیں جو عام پلسطینی ہیں آپ کہہ رہے کہ پلسطینی لوگوں کو یہاں پر اٹھنا چاہیے اسرائیل کہتا ہے کہ عام پلسطینی میں ہماس کے لڑاکیں شامل ہیں اور جتنے لوگ جن کی موت ہوئی ہیں اس میں وہ کہتا ہے ہزاروں اس میں حماس کے لڑاکیں ہیں غازہ پر سمندر سے حملے کا ویڈیو سامنے آیا ہے اسرائیلی نوسینا نے تابر توڑ اٹیک کیا ہے غازہ پر سمندر سے تٹیہ علاقوں سے اسرائیل کی نوسینا کا آپریشن لگاتار جاری ہے اور وہ چاہے سمندر ہو چاہے زمین ہو یا پھر آسمان ہر جگہ سے اس وقت حماس کے اوپر لگاتار حملے جاری ہیں تٹیہ علاقوں سے نیوی کا آپریشن تو ہم نے آپ کو دکھایا لیکن اسرائیلی ائر فورس کو بڑی کامیابی ملی ہے یہ دیکھئے خوفیہ انپوٹ کے بعد ائر سٹرائک کی ہے اسرائیل کی ائر فورس نے ایک ساتھ تین حماس کمانڈر اس حملے میں مارے گئے ہیں حملے میں پوری عمارت مٹی میں مل گئی اور تیزی سے گراؤن فورسز بھی غازہ میں آگے بڑھ رہی ہیں قریب آدھے علاقے تک پہنچ چکے ہیں آئیڈی ایف کے جوان ہم نے آپ کو سمندر سے حملہ دکھایا آسمان سے حملہ دکھایا آپ زمین سے دیکھئے چالیس سے پچاس فیزدی علاقوں تک یہ گراؤنڈ آپپریشن اسرائیل کی سینہ کا پہنچ چکا ہے اور خاص کر نورٹھ گازہ میں تو ہر طرف اسرائیل کی سینہ کا کنٹرول لگ بھگ ہو چکا ہے اور اب وہ ساؤتھ گازہ کی طرف بھی جا چکے ہیں ساؤتھ گازہ میں اب یہ لڑائی کیم لیت ہوتی جا رہی ہے گروپ کارٹن وینود آگستین دیکھیں سمندر آسمان زمین ہر طرف سے اسرائیل حملہ ور ہے لیکن آج یودھ کا 45th ڈے ہے 45 با دن ہے اس کے باوجود کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل کا جو مقصد تھا اسرائیل اپنے مقصد میں کامیاب ہو پایا اسرائیل یہاں تک پہنچا ہے اس کا ایک مہتر ویزن ہے گورت وہ ہے ان کو جو انکانڈیشنل سپورٹ یونائٹڈ نیشن سے یونائٹڈ سٹیٹ سے مل رہا ہے یو ایسے سے مل رہا ہے اور ادھکانج یورپین نیشن سے مل رہا ہے میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں اور ماتوکزر بھی یہی کہہ رہے ہیں اس پورے لڑائی میں ہماس کے لڑا کے آئے 1500-2000 لوگوں کو مارے اس کے اپوزنگ کتنے لوگ پالیسٹین میں مرے اور پورے کے پورے ہماس کا سفایہ شروع ہو گیا انگریجی میں کہتے ہیں how convenient is that یہ میرے مند میں یہ سوال آ رہا ہے کہ سب کو آپ کو کوئی بھی بچے کو آپ پوچھ لیجیے گا ایسے اٹیک میں اسرائیل کا کیا پرتکریا رہے گا وہی پرتکریا ہمیں دیکھنے مل رہا ہے اور یہ یہ convenience کھاں سے پیدا ہوا یہ میرا ایک سب سے بڑا سوال ہے میرا سوال تو کچھ آ رہا ہے میں convenience کے سوال پر آئی نہیں رہا ہوں میں تو یہ پوچھ رہا ہوں پیتالیس دن میں ایسرائیل کو حاصل کیا ہوا انہوں نے کہا کہ ہماس کے خاتمے تک ہمارا یہ ہمارا یہ مشن جاری رہے گا کتنا خاتمہ کر چکے وہ ہماس کا کچھ پتا ہے چل رہا ہے آپ کو دیکھیں رافہ تک پوش کریں گے ان کو اور میں اپنے چینل میں کئی بار کہتا آیا ہوں جب نورت گازہ خالی ہو جائے گا تو innocent لوگوں کو نیہتے یہاں سے نورت گازہ کی طرف ٹینٹس میں لے جائے جائے گا اور یہ پورا کا پورا جو گازہ سٹریپ ہے اس کو نستنابود کر دیا جائے گا اوپر بھی ستے کے اوپر بھی ستے کے نیچے بھی اور ان کو ٹینٹس میں رکھ دیا جائے گا اور ہو سکتا ہے ان کو پھر سے یہ ریابیلیٹیٹ کریں بٹ ابھی جس حالات میں ہم گازہ سٹریپ کو دیکھ رہے ہیں اس حالات میں گازہ سٹریپ کو چھوڑیں گے ہی نہیں ایک بھی عمارت نہیں کھڑا ہوگا یہی ان کا منشاہ ہے مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ ید لمبا چلے گا ابھی ابھی یہ دو چار مہینے کی بات نہیں ہے یہ لمبا چلے گا یہ پورا معاملہ ٹھیک ہے میں آتا ہوں آپ لوگوں کے پاس اسی بیچ اجریل حملے کا حماس نے بدلہ لیا ہے حماس نے اجریل پر چار راکٹ دا گئے پچھلے چوبیس گھنٹے میں تین بڑے راکٹ حملے کیے ہیں حماس نے تو حماس کے حملے بھی نہیں رک رہے ہیں یہ دیکھئے ساتھ اکٹوبر کو جو تاور تول پانچ ہزار راکٹ ایک ساتھ دا گئے تھے حماس نے اس کے بعد بھی وہ گاہے بگاہے یا روزانہ راکٹ حملے کر رہا ہے اور یہ کل چوبیس گھنٹے میں تین بڑے راکٹ حملے حملوں کی دسویر ہے گازہ یود میں اب تک 65 آئیڈی اف سینکو کی موت ہو چکی ہے آئیڈی اف یعنی اس میں نیوی بھی ہے اس میں آرمی بھی ہے اس میں ائر فورس بھی ہے گازہ میں دو اور اسریلی سینکو کی موت ہوئی ہے اتری گازہ میں آپریشن کے دوران موت پیرا ٹروپرز برگیٹ کے تھے یہ دونوں سینکو اور گازہ میں اسریلی سینہ کو بھاری نقصان ہوا ہے ایک دن میں 29 آمد ویکل تباہ ہو گئے ہیں ایک دن میں 29 آمد ویکل تباہ ہو گئے ہیں آئیڈی اف کے ٹانک کیریئر برڈوزر سب نشٹ ہوئے ہیں ہماس کی قصام برگیٹ نے یہ دعویٰ کیا ہے جبالیا بیتلاہیا الجیتون میں یہ حملے ہوئے ہیں یہ کہا ہے ہماس نے تو آئیڈی اف کو بھاری نقصان گازہ میں ان کے 29 آمد ویکل ٹانک کیریئرز یہ سب تباہ ہوئے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ہماس کا دعویٰ آئیڈی اف کو بھاری نقصان کیا دعویٰ ہے ہماس کو کتنا نقصان ہوا ہے بگ وال پر دیجئے مجھے پی سی آر یہ دیکھئے ہماس کا دعویٰ آئیڈی اف کو بھاری نقصان چوبیس گھنٹے میں اجریلی سینہ کے 29 سین واہن تباہ ہو گئے اس کے علاوہ ٹانک بلڈوزر پرسنل کیریئر کو نشانہ بنایا ہماس نے گراؤنڈ آپریشن کے بعد 270 اجریلی سین واہن ابھی تک تباہ ہو چکے ہیں کچھ علاقوں پر ہماس کے حملوں سے آئیڈی اف پیچھے ہٹی ہے کچھ علاقوں میں ویپن کے پاس چلتے ہیں ویپن اب یہ ہماس کا دعویٰ سچ ہے یا اجریل کا دعویٰ سچ ہے اس کی تو کوئی ابھی پسٹی ہے نہیں لیکن آج جب وہ آپ وہاں پر کھڑے ہیں یہ بتائیے جو ساؤت گازہ ہے وہاں پر اس وقت کیا حالات ہیں وہاں پر کتنی آگے بڑھ چکی اسریل کی سینہ دیکھیں ساؤت گازہ میں ابھی گراؤنڈ آپریشن پوری طرح سے شروع نہیں ہوا یہ ضرور ہے کہ اب جو ائر اٹیکس کو لے کر بڑی پلاننگ کر رہی ہے اسریل لیکن جہاں تک بات ہماس کے دعویٰ کی ہے دیکھیں ہماس کے دعویٰ میں بہت زیادہ دم نظر نہیں آتا کیونکہ آج کی تارک میں ہماس اوفنسیو نہیں ڈیفنسیو ہے اور آج کی تارک میں ساؤت گازہ پر تو ساؤت گازہ میں بڑا آپریشن ہونا ہے بار بار یہ چیتاپلی دی جاری ہے کی ال اہلی جو علاقہ ہے وہاں پر آپ لوگ شفٹ ہوئیے کیونکہ ہمیں گراؤنڈ آپریشن کے ساتھ ائر اڈیکس بھی کرنے ہیں پلاننگ جیسی نورت گازہ میں یہ ال اہلی کام پر ہے لیکن بادھائیں بہت ہیں یہ کھان یونیس کے آس پاس کا علاقہ پڑتا ہے اسی جگہ پر اللی ہے اور وہاں پر یہ لوگ شفٹ کرنا چاہتے یہ لگتا ہے دس بارہ کلومیٹر کا پورشن ہے وہاں پر یہ چاہتے ہیں کہ پچیس لاکھ لوگ شفٹ ہو جائیں اور باقی کے علاقے میں ہم آپریشن چلائیں اور جس طرح سے نورت گازہ ہم نے حماس سے مکت کیا ویسے ہی ہم ساؤت گازہ کو مکت کریں لیکن چیلنجز بہت زیادہ ہیں گورو چاہے آپ ائر اٹیک کریں گے تو بھی چیلنجز ہے کیونکہ اس میں بڑی رہے ہیں اور یہ میں ساتھ جو ایکسپٹس ہیں جو آرمی سے ہیں یا جو ائر فوس سے ہیں یہ بھی ہمارے درشکوں کو بتائیں گے کہ پچیس لاکھ لوگوں کو کیا اس طرح سے موف کیا جا سکتا ہے اور کریں گے تو اس میں کولیٹرل ڈیمج کیسے آپ لیمیٹیڈ کریں گے حماس ایکسپوز یہ کہہ رہا ازرائیل کہ حماس کو ہم نے ایکسپوز کر دیا ہے اور وہ ثبوت ملے ہیں گازہ کے شفاہ اسپتال میں حماس کی سرنگوں کے ثبوت ملے ہیں حماس کی پچپن میٹر لمبی سرنگ ملی ہے اسپتال کے اندر دس میٹر گہری سرنگ ملی ہے شفاہ اسپتال کی سرنگ میں ملے فائرنگ ایریا آئی ڈی ایف نے جاری کیا سرنگ کے ثبوت کا ویڈیو سرنگ کے نزدیک ملے حماس کے پک اپ ٹرک یہ دیکھئے کیسے آئی ڈی ایف کا یہ کیمرہ حماس کی سرنگوں میں جا رہا ہے ہم شور یہ ڈرون جیسا کوئی کیمرہ ہے کیونکہ جس طرح سے یہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے یہ ضروری ایک ڈرون ہے ہما آئی ڈی ایف کا جو اس حماس کی سرنگ میں اترا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے یہ آگے بڑھتا ہوا یہ ڈرون کیمرہ جس میں آئی ڈی ایف نے حماس کی سرنگ کا ثبوت دیا ہے دنیا کے سامنے اور یہ بتایا ہے کہ آل شفاہ اسپتال کے نیچے کیسے حماس کی سرنگوں کا جال بچھا ہوا ہے ادھر شفاہ اسپتال میں حماس کے تھکانے کا ایک اور ثبوت شفاہ اسپتال میں بندھکوں کے چھپانے کے ثبوت سامنے آئے سات اکتوبر کو بندھکوں کو اسپتال میں چھپایا گیا تھائی لائن اور نیپال کے ناغریکوں کو وہاں پر چھپایا گیا اسپتال کے سی سی ٹی بی پھٹیج سے کھلا سا ہوا ہے اس میں ایک سٹریچر پر ایک بندھک کو آپ لیٹے دیکھ سکتے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے آئیڈی ایف کی طرف سے اوپر آپ کاؤنٹر دیکھیں گے اگر لیفٹ سائیڈ آپ جو نمبرز دیکھ رہے ہیں یہاں پر تاریخ 7 اکٹوبر آپ کو سمجھ میں آئے گی اور یہ کہا جا رہا ہے آئیڈی ایف کی طرف سے کہ یہ لوگ حماس کے لڑاکے ہیں جو ایک بندھک کو لے کر آئے تھے جس کی طبیت خراب تھی اور اس کا علاج کرانے ہی ال شفاہ اسپتال میں لے کر آئے تھے کچھ لوگوں کے پاس آپ یہاں پر بندوکیں بھی دیکھ سکتے ہیں رائفلز بھی دیکھ سکتے ہیں تو دو تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں دو تصویریں آپ کے سامنے ہیں ایک جگہ خون دکھ رہا ہے آپ دیکھیں آپ دیکھیں حماس کا ٹھکانہ اور ال شفاہ اسپتال آپ دیکھیں پہلا ثبوت حماس کے سرنگ اور دوسرا ثبوت بندھکوں کو کس طرح سے یہاں پر ال شفاہ ہسپیڈل میں لے کر آئے حماس کے لڑاکے کیونکہ ایک جو بندک تھا اس کی طبیت خراب ہو گئی اس کو علاج کی ضبورت تھی تو یہ دونوں ثبوت آپ کے سامنے ہیں اور اب ال شفاہ کے بعد ال رنتیسی اسپتال کی بات کرتے ہیں رنتیسی اسپتال میں دیکھے ہیں حماس کے لڑاکے گراؤنڈ آپپریشن کے دوران حماس کے لڑاکے رنتیسی اسپتال میں بھی دیکھے ہیں اسپتال کے اندر بھاگتے دیکھے حماس کے لڑاکے آئی ڈی ایف نے آمنے سامنے کی جنگ کے دوران یہ ویڈیو لیا ہے حماس کے لڑاکے بھاگتے دیکھے ہیں رنتیسی اسپتال میں یہ رنتیسی اسپتال کی تصویریں کہ کیسے یہاں پر حملہ کیا اسریل اور اسپتالوں میں چھپائے گئے بندکوں پر بڑا دعویہ حماس نے ایک مہلہ بندک کی ہتیا کی آئی ڈی ایف نے خوفیہ جانکاری پر یہ دعویہ کیا ہے یعنی آئی ڈی ایف کہہ رہی ہے کہ یہاں اسپتالوں میں جو بندک چھپائے گئے اس میں ایک مہلہ بندک کی ہتیا کر دی گئی اسریل کے سامنے حماس نے شرطیں رکھی ہیں بندکوں پر اب تک کی باتچیت بے نتیجہ ثابت ہوئی ہے اسریل کے پرستاؤں پر حماس سہمت نہیں ہے آئیے جو ربیگوال پر آئیے بندکوں کی رہائی پر حماس کی پانچ شرطیں ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں ایک ساتھ سبھی بندک نہیں چھوڑیں گے یہ پہلی شرط ہے حماس کی اس کے علاوہ ابھی صرف پچاس سے ستر لوگوں کو رہا کریں گے آئی ڈی ایف کو تین سے پانچ دنوں تک سیز فائر کرنا ہوگا حملے روکنے ہوگے فلسطینی قیدیوں کو چھوڑنا ہوگا یہ یہاں پر شرط ہے حماس کی پورے گازہ کو مانویے مدد ملے یہ بھی شرط حماس نے رکھی ہے یہ بندکوں کی رہائی پر حماس کی پانچ شرطیں ہیں جنرل مادھر چلیے یہ تو ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے نیگوسییشن چل رہا ہے اور کافی دنوں سے یہ خبریں آ رہے ہیں کہ اب یہاں پر ڈیل ہو جائے گی ابھی تک کچھ فائنل نہیں ہے لیکن میں اس سے الگ آپ کا دھیان لے جانا چاہتا ہوں ان دو فوٹیجز پر جس میں ایک وہ سننگ جس میں ڈرون کیامرا جا رہا ہے اور دوسرا ال شفاہ ہسپتال کی سن وہ فوٹیج جس میں صاف دکھ رہا ہے کہ ساتھ اکٹوبر کو وہاں بندکوں کا علاج کروانے کے لیے لے کر آئے حماس لڑا کے ابھی تھوڑ دیر پہلے بھی یہ کہہ رہا تھا کوئی سندے نہیں ہے کہ انہوں نے حماس نے تمام لگ بگ سبھی ہسپتالوں ریلیجیس پلیسز سکولوں میں اپنے اڈے بنائے ہوئے ہیں تمام وہ جگہ ابھی آپ دیکھیں گے کٹال بھی ڈاکٹر کا بیان بھی آیا ہے اس نے کہا ہے کہ میں نے تین مہینے وہاں پر کام کیا تھا تو اس ہسپتال میں کچھ ستانوں پر جانے کی ان کو اجازت نہیں تھی ان جگہوں کا وہ کنٹرول کر رہے تھے ہتیار بند لوگ ہسپتال میں ہتیار بند لوگ کسی جگہ کو کنٹرول کرتے بھی نظر آئیں یہ کہاں کی بات ہے یہ نشت ہے کہ ان کے اڈے ان کے کمانڈر کنٹرول سیمٹرز اور ان کے چھپنے کی جگہیں تمام انسیٹیو جگہوں کے نیچے ہیں جہاں ان سے کنیکٹڈ ہیں ایسے ابھی آپ دیکھیں گے ان سرنگوں میں کمرے ہیں کوٹرییاں ہیں اس میں ائر کنڈیشننگ ہیں اس میں لہنے کی اتنی جگہیں ہیں کہ آپ دو لیئر میں بنا ہوا ہے دس میٹر اس کے بعد اور اس کے نیچے تو یہ مان لیجے آپ کہ یہ بہت بلکل کلیر ہے کہ انہوں نے ان جگہوں کا ہسپٹلز کا اسکولوں کا غلط استعمال کیا ہے میں کہتا رہا ہوں ہمیشہ سے اگر جتنا پیسہ ان کے پاس ان دیشوں سے آیا اس کو اگر ڈیولپنٹ ایکٹیوٹی میں لگاتے تو مجھے لگتا ہے آج یہ سنگاپول کی ٹکر میں ہوتا کازا اسٹری نہیں لیکن پھر ایک سوال ہے چلیے وہ تو نہیں کیا سر انہوں نے وہ تو ہم سب کو معلوم ہے اگر وہ کر دیتے تو بہت کچھو جاتا لیکن لیکن میں آتا ہوں سر جنرل ماتھر جنرل ماتھر خوڑ دو میں آتا ہوں سر آپ کے پاس گروپ کپرین وینود آگستین یہ جو پچاس بندگ چھوڑ دیں گے ستر بندگ چھوڑ دیں گے تین سے پانچ دن کا سیز فائر کر دو یہ ڈیل کیوں نہیں ہو پا رہی ہے کہاں دکت آ رہی ہے دیکھیں یہ جو بندگ جب پکڑے گئے تھے اور ان کو لے جایا گیا تھا ان کے گھر والوں نے یہ آج کا نہیں ہے یہ پرانا ریتی ریواز ہے اسرائیل میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں جو بندگوں کے جو فیمیلی ہیں وہ ان کی ویدائی کر دیتے ہیں ان کا کریہ کرم کر دیتے ہیں یہ سچ بات ہے یہ پتہ ہے ان کو کچھ بھی کر لو 99% of the case یہ بندگ لوٹتے نہیں ہیں یہ ہسٹری نہیں ہے ہماس پہلے بھی بندگ لے جا چکے ہیں اور ہمیشہ یہ ان کو لے لیتے ہیں اور بندگوں کو ختم کر لیتے ہیں تو یہ بندگ کے ساتھ یہ لوگوں کا یہ جو لیندین ہے یہ 90% case میں کبھی سکسسفل ہوا ہی نہیں ہے اسٹوریکل تو یہ بندگ کے ساتھ جو کھیل ہے وہ صرف نیوز چینل وغیرہ میں سیمت رہ جائے گا اسرائیل اپنا کام جو آپ دیکھ رہے ہیں ہر روز آپ کے تیوی نین ایک ہی شاید چینل ہے جو continuous presence رکھا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ground operations اور air operations میں کوئی کمی نہیں آنے والی ہے بندگوں کے چکر میں یہ سچھا ہی ہے نہیں وہ تو دیکھ رہا ہے اور شاید ہماس نے جو سوچا تھا سر کہ جو بندگ اس کے لیے سب سے بڑی ڈھال بنیں گے یہی بندگ اس کے لیے آج سب سے بڑی مسیوت بن گئے ہیں جہاں پوری دنیا میں اسرائیل کے پاس اسپطال پر حملہ کر رہے ہیں غازہ میں انڈونیشن اسپطال پر حملہ ہوا ہے بمباری سے اسپطال کو بھاری نقصان پہنچا ہے آئی ڈی ایف کی شیلنگ میں دو ڈاکٹرز کی موت ہو گئی ہے فلسطینی منترالے نے یہ جانکاری دی ہے غازہ میں دو سو سے زیادہ سواست کرمیوں کی موت ہو گئی ہے یہ بھی فلسطینی سواست منترالے کا دعوی ہے اور انڈونیشن اسپطال میں آئی ڈی ایف کی گولہ باری کی ایک اور خبر آپ کو دکھاتا ہوں اسپطال پر گولے برساتے دیکھے ٹانکز دن میں بھی اسپطال پر بمباری جاری ہے انڈونیشن اسپطال میں ہماس کے اڈے کا دعویہ انڈونیشن اسپطال بھی لگاتار سرخیوں میں بنا ہوا ہے الشفاہ رنتیسی انڈونیشن یہ تمام ہسپٹل جن پر اجریل لگاتار حملے کر رہا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ اسپطال کم اور ہماس کے اڈے زیادہ ہے بھاری شیلنگ سے تباہ ہوا انڈونیشن اسپطال گولہ باری کے بعد آئی اسپطال کے اندر کی تصویر اسپطال کے میڈیکل ایکیوپمنٹ تباہ ہو گئے دیکھیں بھاری گولہ باری سے کیسے انڈونیشن اسپطال میں تباہی مچی ہے اسپطال کے مریضوں کے کمرے ایمرجنسی روم سب تباہ ہو گئے بھائی آپ کو جرہا بگول پر میں چار تصویریں دکھاتا ہوں گازہ کے اسپطالوں میں کیسی تباہی مچی ہوئی ہے یہ آپ دیکھیں یہ چار تصویریں شروعات اس اسپطال سے کرتے ہیں جو کہ گازہ کا سب سے بڑا اسپطال اور ہماس کا سب سے بڑا سنٹر بتایا جاتا ہے نام ہے الشفہ اسپطال پچھلے کئی دنوں سے یہاں پر اسریل کی جو گراؤنڈ فورسز ہیں وہاں پر ہیں ان کا آپریشن چل رہا ہے پوری طرح سے اس اسپطال پر وہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے اور ان کا کہنا ہے کہ یہی اسپطال ہے جہاں سے ٹنلز بنی ہوئی ہیں جس کے نیچے اور جہاں اسریل لگاتار ان ٹنلز میں ہماس کے لڑاکوں کی کھوچ کر رہا ہے دوسرا رنتیسی اسپطال اس اسپطال میں بھی ہماس کا ٹھکانہ ہے یہاں بھی اسریل لگاتار حملے کر رہا ہے بلکہ یہاں پر یہ فٹیج دیکھئے یہ دو ہماس کے لڑاکیں جو دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو آئیڈی ایف نے جاری کیا اور کہا ہے کہ یہی پر اس کے اندر جاتے دیکھیں ہماس کے لڑاکیں جس پر انہوں نے ترند پھر وہاں پر بلاسٹ کیا یہ دیکھیں یہ ایسی تصویر آئی تیزرا انڈونیشن اسپطال یہاں بھی ہماس کا ٹھکانہ ہماس کے ہتھیاروں کا گودام ہماس کا کمانڈ سینٹر یہ سب ہے یہ کہنا ہے اسرائیل کی سینہ کا اور اس کے نیچے بھی ٹنلز بنی ہوئی ہیں اور ایک چوتھا اسپطال الکتس اسپطال جس کو دیکھیں کیسے کھنڈھر کر دیا اسرائیل نے یہاں بھی ان کا دعویٰ ہے کہ اس الکتس اسپطال میں بھی ہماس کے ٹھکانے بنے ہوئے ہیں تو چار اسپطال لیکن اسپطال اور ہماس کے ٹھکانے یہ دونوں یہاں پر ہیں یہ کہنا ہے اسرائیل کا لیکن ابھی آپ کو اور یہاں جانکاری دیتا ہوں دیکھیں یدھ میں گازہ کے جو اسپطال تباہ ہوئے ہیں وہاں پر کیا دعویٰ ہے فلسطین کے سواست منترالے کا اب تک دو سو سے زیادہ سواست کرمیوں کی موت ہو چکی ہے یہ کہا جایا ہے جارہا ہے ایک سو تیس سے زیادہ سواست کرمی گھائل ہوئے ہیں الشفا میں تباہی کی بات کریں تو الشفا میں آٹھ نوجات بچوں کی موت ہو چکی ہے یہ دعویٰ یہاں پر کیا گیا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھئے الشفا میں اکتیس نوجاتوں کو اسپطال سے باہر نکالا گیا یہ یہاں پر دعویٰ ہے اور اب تک پیتالیس مریضوں کی الشفا میں موت ہو چکی ہے تھائیس سو سے زیادہ گمبین مریض اسپطال میں موجود ہیں یہ الشفا اسپطال کے پرشاسن کا دعویٰ ہے انڈونیشن اسپطال میں تباہی انڈونیشن اسپطال میں آج کے حملے میں آٹھ لوگوں کی موت ہو گئی دو ڈاکٹر بھی آئی ڈی ایف کی گولہ باری میں مارے گئے ہیں ڈیل سو سے زیادہ گمبیر مریضوں کا علاج یہاں پر جاری ہے جبالیا کیمپ سے وستاپیت ہزاروں لوگ اسپطال میں شرن لیے ہوئے ہیں یہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں لیکن گروپ کارپٹن وینو دا آگستین آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اگر آپ اپنی بات ابھی جوڑیں پھر میں ویپن کے پاس جاؤں گا صرف آپ کی آواز نہیں آ رہی چاہید میوٹ کر دیا آپ نے بہت میں کون بات میں کہنا چاہ رہا ہوں گا کہ آپ میرے پچھے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا یہ یہ ہے بیبی ملک پلانٹ سدہ موسائم 1992 کے لڑائی کی دوران اس بیبی ملک پلانٹ پہ امریکہ نے کب بمباری گی اور بہت حلہ مچا بٹ جب انٹرنیشنل انسپیکٹرز جا کر کے دیکھیں وہاں پہ وہاں پہ ان کو بیالوجیکل ویپت ملا تو آپ آج پتال کا کوئی بھی نام دے دیجئے اگر وہ وار چیزوں میں انوالڈ ہے تو اس کے اوپر اٹیک انٹرنیشنلی لازمی ہے اور جیسے آپ نے بھی کور کیا اور آپ کے سمادھ آتا جو گراؤنڈ پہ انہوں نے بھی کور کیا کچھ علاقے اگر کارڈن آف کر دیے گئے ہیں اور وہاں پہ ویپن رکھا ہے تو آپ اس کا نام اسپتال رکھ لیجئے بیبی ملک فیکٹری رکھ لیجئے کوئی بھی رکھ لیجئے اس کے اوپر اٹیک ہوگا ہی ہوگا اور اسرائیل اس کو بکو بھی کر بھی رہا ہے اور اس کے آڑ میں آپ اللہ مچائیں گے یہ بیبی ملک فیکٹری ہے یا یہ اسپتال ہے یا پھر یہ سکول ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑنے والا اور دوسرا تب سے ایمپورٹنڈ اگر اس کے نیچے سے تانل جا رہا ہے گورو جی آپ تانل کے ماؤت کو کہیں اور بامبنگ کرتے ہیں اس کے جو شاک ویو ہے وہ آ کر کے اسپتال کو تباہی کرے گا اور اس میں جو فسے مریض ہیں وہ بھی مریں گے اور اگزاکٹلی یہی ہو رہا ہے میں نے اس کے بارے میں ایک ویڈیو بھی ٹویٹ کیا ہے کیسے پورے تانل نیٹورک کے اندر جہاں جہاں سے تانل جا رہا ہے ریاشی علاقہ ہو سکول ہو اسپتال ہو مسجد ہو یہ سارے تباہ ہوں گے اور وہ یہی ہو رہا تھے یہی ہم دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو سلنگوں کو تباہ کرنے کے سلسلے میں جو بھی اس کے اوپر اس کا ہائیڈ آؤٹ ہوگا چاہے وہ اسپتال ہو چاہے سکول ہو اور چاہے وہ مسجد ہو سب پہ اس کا اثر آئے گا اور اس میں بھی تباہی دیکھے گی فائنل وارننگ اور یہ فائنل وارننگ کس کی ہے ابھی آپ کو بتاتا ہوں پہلے یہ خبر دیکھیں لیبنان سے حزباللہ کا بڑا حملہ تباہ ہوا اسرائیل کا ملٹری بیس برنیت ملٹری بیس پر حزباللہ کا حملہ ملٹری بیس کو بھاری نقصان کا دعویٰ کیا گیا ہے ملٹری بیس ہے جس پر حزباللہ نے حملہ کیا ہے اس ملٹری بیس کو بھاری نقصان پہنچا ہے یہ اسرائیل کا سین نے اڈا ہے اسرائیل کی ایک یہاں پر ملٹری بیس جس کو تباہ کر دیا حزباللہ نے اپنے حملے میں اور حزباللہ کا اسرائیل پر بڑا حملہ لیبنان بورڈر سے دا گئی اس نے برخان مسائل اسرائیل کو بھاری نقصان کا دعویٰ کیا گیا ہے حزباللہ کی طرف سے یہ دعویٰ ہے یہ دیکھئے برخان مسائل دا گئی ہے اس نے حزباللہ نے اسرائیل کے اوپر جنگ کو لے کر حزباللہ کی بڑی تیاری سامنے آئی ہے ویڈیو جاری کر کے کہا ہے ہم آ رہے ہیں حزباللہ نے ایک بار پھر سے یہاں پر اسرائیل کو بڑی چہتاب نہیں دی ہے جنگ کو لے کر ویڈیو جاری کر کے اس نے کہا کہ ہم آ رہے ہیں اسرائیل پر بیشن پلٹوار کے سنکے دیئے ہیں حزباللہ نے ویڈیو میں حزباللہ نے اپنی طاقت دکھائی ہے ادھر دیکھیں اسرائیل کو ہوتی بدرویوں کی بڑی دھمکی ملی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن یہ دیکھیں حزباللہ سے جوڑی تین خبریں ایک طرف اس نے برنیت ملیٹری بیس پر اٹیک کیا نقصان پہنچایا بھرخان مسائل سے اٹیک کیا اور اب ویڈیو جاری کر کے کہہ رہا ہے کہ ہم آ رہے ہیں ابھی ہمارا حملہ رکا نہیں ہے ویپن کے پاس جائیں گے ویپن لیبنن بورڈر بھی گئے تھے ویپن لیبنن بورڈر بھی گئے تھے اور وہاں جا کر انہوں نے آپ کے لئے ریپورٹ کیا تھا ویپن لیبنن بورڈر کتنا ایکٹیو ہو چکا ہے دیکھیں آج کی تاریخ میں لیبنن وہ دوسرا سب سے بڑا مورچہ ہے گورو جو کھلنے کے لیے بے قرار ہے اور وہاں سے جس طرح کے بھاشڑ اور جس طرح کے اٹیکس ہو رہے ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لیبنن پوری طرح سے موڈ میں ہے کہ اگر وار ہوئی تو دیکھ لیں گے آر پار کی لڑائی ہم لڑنے کو تیار ہیں اور ادھر اس بیچ اس کا سب سے بڑا آقا میڈلیسٹ کا سب سے بڑا آقا ایران آپ جانتے ہیں ہائپر سونک مسائل فتہ ٹو کو لانچ کر کے یہ سندیش دے دیا ہے کہ ہم بھی اس جنگ کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں تو اسرائیل کو چوترفہ گھیرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور اس میں لیبنان دوسرا جنگ کا ایک بڑا مورچہ ہے جہاں سے رہ رہ کر مسائلیں داگی جاری ہیں اٹیکس کی جارے ہیں پرووکیشن کیا جارہا ہے لیکن اسرائیل نے یہ صاف کہا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے دشمن کون ہیں لیکن دشمن کو بارنا کیسے ہے اس کا جگہ اور وقت دونوں ہم تیک کریں گے اس لیے ہر حملے کا جواب تو دیا جاتا ہے لیکن کنسنٹریشن کمپلیٹلی ہماس کے اوپر ہے کازا پٹی میں ہے چیک ہے وپن میں آپ کے پاس آگے بھی آؤں گا لیکن دیکھئے ہوتی ودرویوں اور ایران کا آپ ذکر کر رہے تھے اب وہی خبر ہم لے کر آ رہے ہیں اسرائیل کو ہوتی ودرویوں کی بڑی دھمکی اسرائیلی جہازوں پر حملے کی دھمکی دی ہے ہوتی ودرویوں نے سنگٹن پرموک عبد الملک الحوتی نے کہا ریڈ سی میں سبھی اسرائیلی جہاز اڑا دیں گے جاتری جہاز پر بھی حملے کی دھمکی دی ہے جہازوں کو تباہ کرنے کا ویڈیو جاری کیا ہے یہاں ہوتی ودرویوں نے اور لیڈی ایک جہازوں نے قبضہ بھی کر لیا ہے اور دیکھیں ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے یہاں پر ہوتی ودرویوں کا اعلان جنگ سمندر میں بڑے حملے کی تیاری میں ہے ہوتی ودروی اسرائیل پر حملے کا بڑا پلان بنایا ہے ہوتی ودرویوں نے ویڈیو جاری کر کے آئی ڈی اف کو دھمکی دی ہے ہوتی ودرویوں نے ٹرپل ایچ پہلے حماس پھر عزباللہ اور اب ہوتی یہ تینوں اسرائیل کے خلاف کھڑے ہو گئے اور دھمکی کے بعد ہوتی ودرویوں کا بڑا ایکشن سامنے آیا ہے ریڈ سی سے کارگو شپ آئی جیک کیا ہے ہوتی ودرویوں نے ہوتی ودرویوں نے ایک شپ جو کی بھارت آ رہا تھا ترکیہ سے اس کا اپہرنٹ کر لیا کرو میمبر کے ساتھ جہاز پر پچیس لوگ تھے آئی ڈی ایف نے کہا جہاز اسرائیل کا نہیں ہے اسرائیل کا کوئی ناغرک بھی جہاز پر نہیں ہے اور دیکھیں ایک اور بڑی خبر ریڈ سی سے ہائی جیک شپ پر بڑا اپ ڈیٹ یمن کے خودہ ایدہ لے جایا گیا ہے ہائی جیک جہاز شپ ہائی جیک پر نیتن یاہو کے آفیس کا بیان بھی آ گیا ہے ایران کی مدد سے یہ جہاز ہائی جیک کیا گیا جہاز میں کوئی اسرائیلی ناغرک نہیں ہے یہ نیتن یاہو کے آفیس نے کلیر کیا ہے تو ہوتی کے قبضے میں کارگو شپ گیلیکسی لیڈر آئیے ذرا اس گیلیکسی لیڈر کے بارے میں آپ کو اور جانکاری دیتے ہیں ریڈ سی میں جہاز پر ہیلیکاپٹر سے حملہ کیا جاتا ہے ہوتی ویدروزیوں نے حملہ کر جہاز اگوا کیا ہیلیکاپٹر سے ترکیہ سے مال واہق جہاز ایک کارگو شپ بھارت آ رہا تھا جہاز کا ریجسٹریشن بریٹش کمپنی کے نام پر ہے جہاز کو جیپنیز کمپنی نے لیز پر لیا ہے ترکیہ سے آ رہا تھا بھارت آ رہا تھا نہ اسرائیل کا کوئی اس میں اینگل ہے نہ اسرائیل کا کوئی ناغرک ہے اس کے باوجود جنرل ماتھور ہوتی ویدروزیوں نے اگر اس کو ہائیزیک کیا ہے تو دو ہی کارن ہو سکتے ہیں یا تو مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا پھر وہ دنیا کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ یہاں سے اگر دنیا نے اسرائیل پر دباؤ نہیں بنایا تو وہ یہی کریں گے جو یہ اس شپ کے ساتھ کر رہے ہیں دوسری بات گورو آپ نے کہی ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ وہی بات ٹھیک ہے یہ دیکھئے اس میں چار یا پانچ دیشوں کے لوگ یا چار یا پانچ دیشوں کا سٹیک ہے اس سے ان کو لگ رہا ہے ہوتی ویدروزیوں کو کہ کم سے کم ان چار پانچ دیشوں میں اس کا آثار پہنچے گا اور شاید اس کی وجہ سے کوئی انڈیریکٹلی یا کسی ڈیریکٹلی کسی پرکار سے ان پر پریشرائز کرنے کے لیے ہو جائے گا ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں گورو بلکل صاف ہے پہنچالیز دن سے لگاتار لوگ کہہ رہے ہیں ہوتی ہو چاہے ہزباللہ ہو یا کوئی بھی ہو ہم آ رہے ہیں ہم آ رہے ہیں ہم آ رہے ہیں ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے کہاں آ رہے ہیں ایڈونٹ سی اینیون ایڈونٹ سی اینیون سنکنگ یہ آج کی تاریخ میں جبتی سکھ کملتا اپنے سپال پوچھا تھا گروپ کارپٹین آگستین سے اس کا جواب میں دینا چاہتا ہوں ایک کہاوت پڑیتی بچپن میں جو درجتے ہیں وہ برستے نہیں تو یہ وہی والی کہاوت یہاں پر چریتار تھوڑی ہے گروپ کارپٹین وینوز آگستین میں آتا ہوں سر ایک ویو اور لے لیتا ہوں گروپ کارپٹین وینوز آگستین آپ کتنا بڑا چیلنج بانتے دیکھیں حماس سے تو سیزے لڑائی ہو رہی ہے حضباللہ بھی فائر کری رہا ہے حملے کری رہا ہے یہ ہوتی کو آپ کتنا بڑا چیلنج بانتے ہیں اسرائیل کے لیے بہت مہتپون سوال ہے گروپ اور میں شکریہ دیکھتا ہوں میں اس کا تھوڑا سا ایک منٹ ٹائم جیجے کا میں بتاتا ہوں یہ ہوتی بدرو گئے ہوں سب سے بڑا انیوی پتا ہے کون ہے وہ ہے سعودی اور آج کے تک جو سعودی آپ کو یاد ہوگا آرام کو اٹیک میں ہوتی بدرو گئوں کا سب سے بڑا حق تھا آج کے تاریخ میں ایسا نظر آ رہا ہے دورب جی کہ ہوتی بدرو گئوں اور سعودی کے کچھ لوگ یا سعودی کے ساشن یہ آپس میں جھڑنے کا ایک مہین شروع ہو چکا ہے وہ اپنے جو پرانے دشمنی جو ہیں وہ بولنے کی قدار میں ہیں اور اس کا ایک ماتر ریزن ہے کہ اسرائیل کے لائی اگر ایسا ہوا تو اسرائیل کے خلاف ہی نہیں ہو سکتا بھارت کے خلاف بھی یہ بہت بڑا ایک ایک چینج ان پاور آف ایکسس ہو سکتا ہے اور اس کے اوپر ہمارا ہی نہیں پورے دنیا کا بہت بھاریکی سے اس کے اوپر نظر ہے اور جہاں تک میں گیالیکسی لیڈر کے لیڈر کو میں پیچھے اس لیے لگایا ہوں یہ بہت ہی ایک بہت ہی ایک پیچھی تا ایک سیچویشن ہے آپ دیکھیں گے بھارت کے پاس بھی بہت سارے پانی میں جانے والے جہاز ہیں لیکن یہ سارے ریجسٹر ہوتی ہیں مالٹا ایک کنٹری ہے بہت چھوٹی سی اب اس کنٹری میں ریجسٹر ہوتی ہیں کیوں؟ کیونکہ سب سے آسان ہے وہاں ریجسٹر کرنا سب سے سستا ہے وہاں ریجسٹر کرنا تو یہ مالوہاک جہاز کے اوپر اٹیک مطلب پانچ اچھے کنٹری کا انبولمنٹ ہے اور اگر اٹیک ہوا ہے تو اس میں ایران پکہ انبولڈ ہے تو یہ ایک بہت ہی کمپلیکس سیچویشن ہے گیلیکسی لیڈر کا جو اٹیک اور یہ جو آگوائی کیا گیا ہے یہ اتنا آسانی سے اس کا آنسر ملنے والا نہیں ہے اور ایران کے اوپر اور پریشر بڑھے گا آنے والے دن میں گیلیکسی لیڈر ایک خود بڑا کارٹ بنے گا چلی جو آپ نے بڑی بات کہہ دی ہم آپ کہہ رہے ہیں کہ گیلیکسی لیڈر دراصل گازہ ید میں ایک الگ ٹویسٹ لا سکتا ہے انتظار ہوگا کیا ہوتا ہے آگے دیکھتے ہیں امید کرتے ہیں کہ جو لوگ ہائزیک کیے گئے ہیں وہ صحیح سلامت ہوں صحیح سلامت اپنے گھر پہنچے پور ایرانی جنرل کی اسریل کو دھمکی اسریل نہیں رکا تو نئے وار فرنٹ کھلیں گے ایران ریولیشنری گارڈز کے پور جنرل محسن ریزائی کا یہ بیان ہے کچھ سالوں میں اسریل کا آنت ہو جائے گا اسریل پر کئی مورچے سے حملے ہوں گے تو چاہے موجودہ جنرلز ہو یا پور جنرل ہو یہ سب اس وقت اسریل کے خلاف بڑے بڑے بیان دیتے ہوئے اسریل کے خاتمے کے بیان دیتے ہوئے اور اسی بیچ امریکہ اور اسریل کو ایران کی دھمکی بھی آگئی ہے پہلی بار اپنی ہائپر سونک مسائل کی طاقت دکھائی ہے اسریل نے فتح ٹو مسائل کی دھمکی دکھائی ہے یہاں پر ایران نے فتح ٹو مسائل سے حملے کا یہاں پر تھرڈ دیا ہے ایران نے کہا ہماری مسائل کے سامنے ڈیفنس سسٹم بھی کام نہیں آئیں گے یہ فتح ٹو ہے کیا امریکہ اور اسریل کو ایران کیسے آخر دکھا رہا ہے آئیے جلدی سے آپ کو دکھاتے ہیں ایران کا ہائپر سونک چیلنج کیا ہے ایران کی امریکہ اور اسریل کو بڑے حملے کی دھمکی ہائپر سونک مسائل فتح ٹو سے تباہی مچانے کی دھمکی دی ہے ایران نے مسائل کے آگے سب ہی ایڈوانس ڈیفنس سسٹم ناکام ہو جائیں گے یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چاہے پیٹریوٹ ہو چاہے دوسرے ڈیفنس سسٹم ہو چاہے آرو تھری ہو سب ناکام مضبوط سے مضبوط ڈیفنس لائن بھیج سکتی ہے فتح ٹو یہ کہا ایران نے ایران نے پہلی بار فتح ٹو مسائل دنیا کو دکھائی ہے فتح ٹو مسائل کی طاقت کیا ہے فتح ٹو مسائل کی طاقت آپ دیکھ لیجے اس کی رفتار ہے چھ ہزار ایک سو ستر کلو میٹر سے لے کر چوبیس ہزار سات سو کلو میٹر پرتی گھنٹے تک یعنی آواز کی رفتار سے کئی گناہ زیادہ رینج اس کی چودہ سو کلو میٹر تک ہے اور یہ ویپن آپ کیونکہ اسی کا ذکر کر رہے تھے میں آپ کے پاس آتا ہوں لیکن جنرل ماتھور ابھی آپ کہہ رہے تک یہ کی لیپ سرویس ہے اب یہ فتح ٹو یار ہیں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 45 دن میں اس نے ایران نے کچھ نہیں کیا اور آنے والے اور 45 دنوں میں کچھ نہیں کرے گا صرف اس پرگار کی باتیں کرتا رہے گا ایران کا ایجندا بلکل صاف ہے وہ اسلامی ورلڈ کو میسیجنگ کر رہا ہے کہ میں سب سے بڑا وہ اور یہ کچھ بھی آپ دیکھیں میرا جو ماننا ہے میری جو ریڈنگ ہے وہ یہ صرف دکھاوا ہے اچھا آپ کہ رہے ہیں دکھاوا میں جرہا ایک بار اسرائیل میں کیا اس کو لے کر سن سے یہ بات کر لیتا ہوں اگر IDF کی یا اسرائیل کے پاور خوریڈورز میں آپ کی بات ہوئی ہو وہ ایران کو یا ایران کی شوکیس کو کی سن دیکھتے ہیں آہ دیکھیں ایران ایک بڑا تھٹ ہے آپ یہ جانتے ہیں اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے ایک ہفتہ پہلے ایران سن سن ہم آس 7 موجود کی میں سندیش کس کو ہے سندیش ویسٹن ورلڈ کو ہے کہ اسرائیل کا اگر آپ ساتھ دے رہے ہیں اور وہاں سے آکر یہاں جنگ لڑ سکتے ہیں تو ہم یہاں سے آپ بھی نشانہ بنا سکتے ہیں آپ alert رہیے تو perception کا خیل ہونے جانے والا کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ perception build up کرنے کی ضرور اور پورے middle list میں خود کو بتانے کی کوشش کہ ایم سپر پاور اور میں جو چاہو وہ کر سکتا ہوں لیکن تمہیں میرے عدین ہو کر کام کرنا پڑے گا اور یہ تمام اس یو تیار جو برامد ہوئے ہیں اس میں بیٹ ان ایران کی بہر لگی ہوئی ہے ایسے بیس ویس دی ہتھیار ہماس کے لڑاکوں کے پاس برامد ہوئے ہیں مدلہ ایران کا involvement تو ہے اب آپ چاہے فوڈ سولجر بد بھیجئے اپنے لیکن مدد تو پورے ہتھیاروں سے پیسوں سے اور بڑی ہے فرانس کے جہاں دو حصوں میں دو وار چل رہی ہیں وہاں دوسرے کنٹریز اور خاص کا فرانس جیسا دیش جو کی نیٹو میں شامل ہے یہ دیش یہاں پر اپنے آپ مضبوط کرنے میں لگے ہوئے ہیں آئیے آپ کو بیگ وال پر بارے بتاتے ہیں کی دو جنگ کے بیج سفل ٹیسٹ سے فرانس نے بھی آٹمی سندیش دیا ہے لمبی دوری کی بیلیسٹرک مسائل کا سفل ٹیسٹ کیا ہے فرانس نے اور یہ مسائل پہلی بار M51.3 پنڈوبی سے لانچ کی گئی ہے پرمانو پنڈوبی سے اٹلانٹک تٹ کی طرف یہ لانچنگ کی گئی فرانس کے لینڈز علاقے سے اور اٹلانٹک تٹ کی طرف اس کو لانچ کیا گیا چین روس اور امریکہ تک یہ پرہار کرنے میں سکشم ہے دوری کے حساب سے دوزار چودہ سے اس مسائل کو وکسٹ کیا جا رہا ہے دوزار پچیس تک فرانس کے بیڑے میں یہ شامل کی جا سکتی ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ م بیلیسٹرک مسائل کتنی طاقت ور ہے دس ہزار کلو میٹر تک اس کی رینج ہے دوری ہیروشیما میں گرائے گئے بم سے ایک ہزار گنا زیادہ شکتی شالی ہے ہیروشیما میں جو بم گرائے گیا تھا پندرہ ہزار ٹن تھا اس کا وزن 52 کلو ہے وار ہیٹ 6 سے 10 وار ایک ساتھ لے جا سکتی ہے نئی پیڑی کی SLBM ہے گروپ کارپٹن مینود آگستین یہ فرانس آیٹمی ٹیسٹ کیوں کر رہا ہے اور اتنی بڑی مسائل مطلب ہر کوئی دکھا رہا ہے کہ ہم کتنے طاقتور ہیں گروپ جی آپ کا ہر زوال آج سٹھیک ہے اور اس کا سٹھیک جواب میں گروپ ہی بتا رہا ہوں آپ لوگ کو سن کر کی وشوہ نہیں ہوگا یہ پاکستان کو اگر آج کے تاریخ میں آٹمی طاقت کسی نے اگر بنایا ہے وہ ہے فرانس فرانس نے سب پاکستان کو بیچا ہے اور میرا فرانس کے ساتھ کافی لمبا رشتہ رہا ہے یہ کعوت ہے سائی پیسہ دیں گے آپ فرانس آپ کو کچھ بھی بیچے گا فرانس صدام حسین کو تیکنولوجی دیا ہے لانگ رینج گن ہو یا انیش آٹمی جو سیدری فیجرز کی ٹیکنولوجی ہو آج کی تاریخ میں مارکٹ میں بہت بڑا ایک لیڈر ہے ان کا پندو بھی ہمارے پاس بھی پاکستان کے پاس سمیں ختم ہو چکا جلدی اپنی بات پوری کری سار 10 سیکنڈ تو یہ جو پندو بھی یہ اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ ان کو مارکٹ میں بیچا جائے چکا چکا چکا